بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آز میں بنا رہی ہوں فروٹ چارٹ اور یہ سارے میں پاس فروٹ ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے سارے فروٹ جو ہیں وہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں تو آپ یہ سارے میں فروٹ جو ہیں وہ ان کو کٹ کر لوں گی اور یہ سارے فروٹ جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں آپ ایک لوں گی بڑا والا مکسنگ بول اس میں میں یہ سارے فروٹ ایڈ کر دوں گی اور تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کٹ کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جٹ سے مل جائے تو یہ سارے فروٹ اس میں ایڈ کر لوں گی آپ نے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا ہے اند پہ ایک ہے سرپرائز اور اب اس کی تھوڑی سی سیزنگ تیار کروں گی اس کے لیے ایک میں نے لیا ہے لیمن اس کا جوس نکال لوں گی ایک لیمن کا ساتھ ہی اس میں جائے گا جو نمک اور کالی مرچ اور اگر آپ کو تھوڑی چٹ پڑی پسند دو اس میں آپ چارٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ لیمن جوس ہے اور اس میں جائے گا یہ گئی میرے پاس کالی مرچ ہاف ٹی سپون ساتھی اس میں میرے پاس ہے اولیو آئل ایک ٹیبل سپون اولیو آئل اس میں ایڈ کروں گی اور اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا نمک یہ گیا اس میں نمک ہاف ٹی سپون ہی نمک میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو آپ اس کو میں اس میں مکس کر دوں گی اور اس کو کر لوں گی اچھے سے مکس اور پھر میں اس کو پلیٹ میں گارنش کروں گی تو آپ نے ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھنا ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے اور اگر آپ کو پسند آئے تھوڑا سا میرا کریٹیو ورک ہے اس میں تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا ہے تو اب میں نے ایک لی ہے پلیٹ اس میں میں نے یہ اورنجیز کاٹ کے رکھے ہیں گول گول سلائسیز اس کے اوپر میں یہ سارا جو میں نے فروٹ سیلڈ بنایا ہے یہ ایڈ کر دوں گی اس کو اچھے سے سیٹ کروں گی اور ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی پک میں بھی آپ کو نظر آ ہی گیا ہوگا جو سرپرائز تھا میرا میں نے اس میں ایک بنایا ہے ہمٹی ڈمٹی تو اس کے بیٹھنے کے لیے میں جگہ بنا رہی ہوں اچھے سے تاکہ وہ اچھے سے اس کے اوپر ایڈجسٹ ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا لیول کر لیتے ہیں اور یہ آ گیا ہمٹی ڈمٹی تو اب میں اس کو بھی یہ فروٹ سیلڈ جو ہے یہ اس کو بھی کھلاؤں گی چمچ سے جب اس کا پیٹ بھر جائے گا تو میں بس کر دوں گی یہ ابھی اور اس کے گنجائش ہے ابھی اس کے پیٹ میں اور کھانے کی اور اوپر سے اس کو تھوڑا سا گروں گی گارنش اس کے اوپر لگاؤں گی ایک امریلا یہ آپ کے لیے سرپرائز تھا تھوڑا سا میں نے یہ کریئیٹی ورک تھا میرا تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے آپ کو کیسا لگا اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ریسیپی جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال لکھیں اور آپ بھی اپنے گھر میں یہ ضرور بنایں تینک یو ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر